اگر آپ اپنی یاداشت کو تیز کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے کام آپ کیا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹیز میں بھی انوالو ہوا کریں but unfortunately ہمارے سٹوڈنٹس کے اوپر کورس کو کور کرنے کا کورس کو کرنے کا اتنا زیادہ برڈن ہوتا ہے اور especially انٹر میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے کورس بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کورس کو یاد کرنے کے چکر میں اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور آپ کی سارے دن کی روٹین میں یا اکیڈمی ہے یا سکول کالیج ہے یا موبائل فون ہے اور آج کل تو بچے ویسے بھی جو ہے وہ عام چیر ایکٹیوٹیز میں زیادہ انوالو ہیں I mean آپ پبچی کھیلیں گے لیکن آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں کریں گے اور پھر ہمیں کرکٹ دیکھنے کا بہت شوک ہے کرکٹ کھیلنے کا نہیں ہے ہمیں فوٹبال دیکھنے کا بہت شوک ہے لیکن ہم گراؤنڈ میں فوٹبال کھیلنے کے لیے نہیں جاتے تو اس میں پھر پیرنٹس کا بھی کسور ہے کہ پیرنٹس بھی کھیلنے والے بچوں کو بہت ڈسکرش کرتے ہیں اور ان کا ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بچے کے میٹرک میں انٹر میں اچھے مارک ساتھ ہیں تو اگر آپ اپنی یاداشت کو کوگنیٹیو سکلز کو تیز کرنا چاہتی ہیں تو آپ خود کو فیزیکل ایکٹیوٹس میں انگیج کریں دوسری ٹپ جو ہے وہ میں نے بھی اپلائی کی ہے کئی دفعہ اور میں اپنے کوچیز کو اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اپلائی کرواتا ہوں جو لوگ اس پہ کہیں نہ کہیں کوچنگ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹکنیک یہ ہے فرحان کہ آپ کم از کم ایک مہینے تک روز رات سونے سے پہلے کیا کریں گے اور آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنے سارے دن کی روٹین کو ویڈیولائز کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک جو جو کام آپ نے جس ترتیب کے ساتھ کیے تھے آپ نے ان سارے کاموں کو ویڈیولائز کرنا ہے آپ نے ان کو ان کی ایک فلم دیکھنا ہے اب اس میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہوگا لائک آپ سٹارٹ میں اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھول چکے ہوں گے لیکن آپ نے کانشیسلی اپنے دماغ پہ زور ڈالنا ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ جب میں صبح اٹھا تھا تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام میں نے کیا کیا تھا لیٹس دیکھ یہ ایک بندہ ہے وہ صبح اٹھا ہے اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس نے جانو مانو کا میسیج چک کیا اس نے موبائل چک کیا اس نے سوشل میڈیا کے نوٹیفکیشنز چک کیا اس نے ویٹس اپ چک کیا اس کے بعد وہ اٹھا ہے اور اٹھ کے وہ ریسٹروم گیا ہے اس کے بعد اس نے وضو کیا ہے نماز پڑھی ہے اب اس نے نماز میں کون سی سورہ پڑھی ہے اس کو یہ بھی یاد کرنا چاہیے پھر اس نے قرآن کتنا پڑھا کون سی سورہ پڑھی وہ یہ یاد کرے قرآن پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا اس نے بریک فرسٹ میں کیا کھایا وہ سکول کالج کتنے بجے گیا اور پہلا پیریڈ دوسرا تیسرا چوتھا پیریڈ کس کا تھا بریک کے وقت اس نے اپنا ٹائم کیسے سپنڈ کیا اس نے لنچ میں کیا کھایا ایکیڈمی کتنے بجے گیا ایکیڈمی میں کیا 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 اس نے موبائل میں ٹی وی میں کیا دیکھا کیا کیا ایکٹیوٹیز کی ڈینر میں کیا کھایا کس کس سے ملاقاتیں ہوئیں اس کے دن میں ہاس ایکٹیوٹی کیا تھی آئی مین کہ آپ نے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک جو جو کام جس جس ترطیب کے ساتھ کی ہے آپ نے مایکرو لیول پہ جا کے ان چیزوں کو ویولائز کرنا ہے اور جب آپ یہ ایکٹیوٹی تیس دن تک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو میمری کیوبز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کے یاداشت کے سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جتنے آپ کے میمری کیوبز ایکٹیو ہوں گے اتنی آپ کی یاداشت جو ہے وہ میمری بہتر ہوگی